موسیقی 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 ٹھیک ہے لیکن پوری دنیا کا پریس اس کے اوپر لکھ رہا ہے پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں ٹوٹر ایکس تقریباً بارہ سے سترہ دن ہو گئے ہیں یہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہے دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سوفٹ پاور میں بھارت کا کوئی جہوڑ نہیں ہے اور یہاں پر ڈسکشن کی بات یہ بھی ہے کہ دوستو انڈین کلچر کو پوری دنیا اس وقت سلام کر رہی ہے وست انڈین بلے باز کرن پلوٹ پی ایسل چھوڑ کر امبانی صاحب کے شادی کی بلکہ پری ویڈنگ کے اوپر گئے ہیں اور پاکستان میں کافی موویلہ مجھے ہیں انڈیا کی لکشری ویڈنگ مارکٹ ہے وہ تقریباً یہ بتاتی ہے کہ سیمیٹی فائی بلین ڈالرز آن ویڈنگ جلتے ہیں ایفری ڈیر this is what the times magazine say ایفری ڈیر تو پی ایسل کے جو ایک کھلاڑی ہیں وہ چھوڑ کر باگ گئے ہیں ایسل کو امبانی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا چکے ہیں نمست دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہت ہے دوستو گجرات کے جام نگر میں دو مارچ کو بھی بولی ووڈ ایکٹرز کا ملا دیکھنے کو ملا مکیش اور نیتا امبانی کے بیٹے انانت ابانی کی شادی بارہ چولائی دوہزار چوبیس کونی ہے مگر اس کے پہلے انہوں نے پری ویڈنگ فکشن رکھا اور پورے بولی ووڈ کو نیوتا دیا گیا کئیوں نے یہاں سٹیج پرفارمنس دی اس میں شاروک خان بھی شامل تھے انہوں نے اس شام کو ہوسٹ بھی کیا اور شروعات کچھ ایسے کی کہ سب کا دھیان اپنی طرف کیچ دیا سٹیج پر پیچھے سے آگے کی اور آتے ہوئے انہوں نے کہا جیہ شریرام جس کے بعد لوگوں نے اپنے ریاکشن دینا شروع کر دیا حالانکہ ایکٹر نے آگے بھی کچھ بولا لیکن لوگوں کی سوئی ان تین شبدوں پر رک گئی اس محفل میں شاروک خان نے سلمان خان اور آمیر خان کے ساتھ مل کر ٹھوم کے بھی لگائے لیکن سب سے زیادہ انہوں نے لوگوں کا دھیان جیہ شریرام پور کر ہی کھیچا اب شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیجی سے وائل ہو رہا ہے اور پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ دیکھو بولی ووڈز ایکٹرز بھی شریرام جی کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے سکیش امبانی جن کا پوری دنیا میں نام ہے ان کے بیٹے آنند امبانی کی شادی پوری دنیا کی میڈیا نے کور کی ہے اور دنیا کے تمام نامور شخصیات جن میں مارک زکربرگ بھی شامل ہے بل گیٹس بھی شامل ہے انٹرنیشنل سنگر رہانا بھی شامل ہے ایسی تمام شخصیات جن کا پوری دنیا میں نام ہے وہ سب اس وقت بھارت کے اندر موجود ہے ان کے کلچر کو فولو کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ وہاں کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کے وہاں جا کر بھارت کے رنگ میں رنگ چکے ہیں آئے بڑھتے ہیں عوام کی جانب انہیں اس خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی شخصیات بھارت کو اتنا ویلیو کیوں کرتی ہیں امپورٹنس کیوں دیتی ہیں بھارت میں جب جاتی ہیں تو بھارت کے رنگ میں ہی کیوں رنگ جاتی ہے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں ہماری کنٹری میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا ہے مکیش امبانے کی بیٹے کی شادی کو دیکھ کر لال ٹوپی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے بھارت میں بھی ان کا چرچہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ وہ تھوڑی مخالف سٹیٹمنٹس تھوڑی اپوزٹ سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں بھارت کے بارے میں کہ وہاں پر تمام جو نامبر شخصیات ہیں وہ کیوں موجود ہیں آئیں بڑھتے ہیں عوام کی جانب انہیں اس قبر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پاکستان میں کوئی آنا کوئی وزٹ کرنا پسند نہیں کر رہا وہاں بھارت کے چرچے عام ہو رہے ہیں کیا وجہ اس کی بہت بڑے بلینیر مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں شاملوں جو پری ویڈنگ فیسٹیوٹیز ہیں ابھی پری ویڈنگ ہے ویڈنگ میں سوچو کیا ہو دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سوفٹ پاور میں بھارت کا کوئی جوڑ نہیں ہے جو بھی اس وقت انڈیا کے اندر جو گلوبل سلیبرٹیز آئی ہیں it can only come if because of the soft power انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ جی ٹوانٹی میں پوری دنیا انڈیا ہے صحیح بات ہے مکیش امبانی لیکن پوری دنیا کا پریس اس کے اوپر لکھ رہا ہے صحیح بات ہے پوری دنیا کا پریس کہ جناب ریحانہ کوئی کہہ رہا جی ریحانہ نے دو سو کروڑ رویلی ہیں کوئی کہتا ہے کچھ لی ہے سو یہ جو اب ریحانہ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہی وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے because ان کا جو لگے جایا وہ ہی اتنا زیادہ تھا اس کی جو ہے وہ لائن لگی بارہ سو بڑے گیسٹ آئے ہیں بیل گیٹس مارک زکر برگ اس کے بعد بلیک روک لیری فنگ سندر پچائی سٹیفن ہارپر آسٹریلین پی ایم ریٹائے جو فارمر ہیں آی وانکا ٹرم گوٹا مدانی سرامپدی ہمیں کڑی بھی آئی گے سرامپدی کڑی سرامپدی یہ دو ایسی شادی ہے جس پہ موڈی صاحب کے لیے بھی جانا جو ہے وہ ضروری ہے بکیس شمبانی یہ جو شادی ہے یہ اپنے جو ان کی فیملی کی ریفائنری ہے جمنا نگر جو کہ انڈین سٹیٹ اب گجرات میں وہاں پہ کر رہے ہیں آہ ایسی کھڑی کھڑے کر لی ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ورڈ کلاس ایوہنز کڑا سکتا ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی that's very important development in a way that how that country is being looked ٹیک ہے جی اور یہ جو pre wedding celebrations ہیں کہا جاتا ہے تین ہزار اکر کا garden ہے ٹیک ہے جی ان کے home town جو ان کا ہے وہاں پہ اور جسے وہ کہتے ہیں اور بہت سارے global event پر آ رہے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی ایک قسم کے نہیں multiple level کی پارٹیز ہو رہی ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی jungle fever کے نام سے بھی کوئی ایک outfits دی گئی ہیں وہ پا ڈالا ہوا تھا جہاں بھرمانی کے جو animal rescue center ہے اس کے بھی visit ہیں پچیس سو ڈشز کا کھانا ہے پینچسٹھ شیفز ہیں گیس کو جو ہے وہ ہر سٹائلنگ میک اپ ساری ڈرابنگ سروزز ٹھیک ہے جی چارٹر فلائٹس دلی سے ممبئی دی جا رہی ہیں اور سننے میں آرہا ہے کہ اب دیکھیں نا مکیش شمبانی کی جو نیٹ ورث ہونڈرین بلیون ڈالر ہے اس پر بلیون ڈالر ہے جو بلینیر ڈالر ہے ڈالر ہے ڈالر ہے ڈالر ہے دیکھیں یہ بہت بڑی بہت ہوتی ہے کہ آپ you are paying back whatever you are doing whatever the country has given you it matters but either you are paying back it or not that is also matter ٹھیک ہے جناب اور سننے میں آرہا ہے کہ یہ بھی اب ایکچلی تو نہیں پتا چل رہا کہ کتنا خرچہ ان کا آرہا ہے لیکن آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے یہ جو 243 بلین ڈالر کی امپائر ہے جو مکیش شمبانی کی پیوی نیتا اور ان کے تین پچے جو ہیں ان کے پاس ہو گئے آرہا بہت زیادہ بھئی پیسہ جو ہے نا وہ اپنے شادی پہ انہوں لگائے اور سب سے ہیرانگی کی بات یہ ہے بھئی وہاں پہ دنیا بھر رہ چکا ہے وہ وہاں کے بھی جو ان کی بیٹی بھی میں نے آج ہی فوٹو دیکھی اس نے بھی انڈین ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ انڈین مطلب جتنے بھی لوگ آیا انہوں نے انڈین ڈریس پہن کے انڈین کلچر میں گھل گئے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے انگریز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ جینز ٹی شیرٹ یا پھر اپنے کسام کے جو ڈریس ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں لیکن امبانی ہی صرف یہ کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے سب کو امی اپنے کلچر یہ تم سب کو پہننے ہے یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے جو بھئی شارو خان اور سب اتنے بڑے سٹار ہیں لیکن کچھ دیکھنے میں ایسا نظار آیا کہ نیتا امبانی سٹیج پہ پر فارم کارے ہیں وہ آگے کھڑے ہیں اور جو سٹارز اتنے بڑے وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں زندگی میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ سٹارز پیچھے کھڑے ہو مکیش ہمبانی نے بھائی سے پیسے کی پاور یار پاپاور بہت زیادہ اور سچی میں انہوں نے مہنت کی بہت زیادہ اپنی انہوں نے اپنے انٹرنیٹ جو آپ یوز کر رہی ہیں موبائل میں جو سم میں لوگ یوز کرتے ہیں جو کنیکٹ ہوتا ہے تو ان سے ہمیں ان کو ہر روز بتا کتنی آمدنی ہوتی ہے ادھر تو دیکھیں تین سو پچاس کڑوڑ تین سو پچاس سمت والدی ہم یہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تین سو پچاس کڑوڑ مطلب پاکستان ایک ہزار کڑوڑ ان کی روز صرف اس بزنس سے ان کو آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے ان کے بزنس ہیں ان میں سے بھی پتہ نہیں ان کو کتنے پروفٹ ہوتا ہوگا تو اتنے پیسے جب ہوں انسان میں اتنے پیسے آپ سوچے خرج کر دیا تو شادی میں کس کو بلائیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ شادی میں اب کیا ہونا ہے سب بادشاہ کو بلائے جتنے لوگوں کے بادشاہ ہیں ہو سکتا بھئی ان میں پاور اتنی ہے بلکل صحیح بات کی امی نے بہت بھائی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور شاہر خان جی شریف نام دیکھیں گے ہم بھی سانوی سادلو سادلو تو یہ سمجھ سب بات تو بھائی یہی تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی بتانا چان کو سبسکرائب کرنا پھر ملتا کو نیتیم ملتا